جب کسی قوم کا عالم اور رہبر سوچنا اور فکر کرنا بند کر دے وہ قوم بچتی نہیں ہے کہ یہ مسئلک چھوڑ دوں گا میں کتنے جنازے اور اٹھاؤ گے میں پوچھنا چاہتا ہوں ان علماؤں سے ابھی کندے نہیں تھکے ابھی گٹے نہیں پڑے تمہارے کندوں پہ ان ظالموں نے جس انداز سے اس قوم کو تباہ کیا اس کی طرف نگاہ نہیں گئی یہ سمجھ میں نہیں آیا تمہیں ایک طرف تو جماعت علماء نے آپس میں بٹوارہ کر کے ہمارے پڑکچے اڑا دئیے وہ عید ملن پہ لگے ہوئے مولانا وستانوی کے ساتھ بھی سادش کی گئی تھی اب اندریش تو دیوبند تو پہنچ گئے ہم تو آدھے ہو گئے میں اس دنیا سے جاؤں گا اور اللہ سے ضرور کہوں گا کہ میرے زمانے میں ایسے قائدین کیوں پیدا کیے فریدی کو میں نے روتے دیکھا ہے اور ان ہاتھوں سے فریدی کو قبر میں اتارا ہے علماء ہیں ان کی ایک کثیر تعداد دوزک میں ہوگی یہ جو سنگ کا قصہ ہے یہ یہودیوں سے ہی لیا ہوں گا لیکن اس موڈی سے ڈر گئے ہرے ان کے بانی تو لڑسے لڑسے تلوالے اٹھاتے اٹھاتے کہاں تک گئے کل دارالوم دیون میں اندریش کمار نے وزٹ کیا ہے جس کو لے کر سوشل میڈیا پر طرح طرح کی باتیں کہی جا رہی ہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ وستانوی نے کونسی غلطی کی تھی جو ان کو اس کا خمیازہ بھگت نہ پڑا اب جس طرح سے مولانا بلقاسم نومانی صاحب نے ملاقات کی ہے اور اس کے فوٹو سوشل میڈیا پر پوچی طرح سا وائرل ہو رہے ہیں اس پر بھی سوال ہو رہا ہے کہ کیا اب ان کے خلاب بھی کوئی اکشن لیا جائے گا یا حالات کے حساب سے مولانا حضرات بھی بدل رہے ہیں اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں ساتھ موجود ہیں سابق ایم پی محمد عدیب صاحب عدیب صاحب کیا کہیں گے پہلی پڑھتے کے لیے اس وزٹ کو لے کر آپ کے کیا ہوگی وہ شخص جو سمجھوتا بلاسٹ کا ماسٹر مائنڈ رہا ہے جس کو گرفتار کیا گیا تھا بعد میں ایسائیٹی کی ریپورٹ میں ان کو بری کر دیا گیا اور جس طرح سے وہ احادیث کی اور قرآن کی تشریح کرتے وہ نظر آتے ہیں ان کا دعولم دیون میں جانا جو ایک بڑی فکر کے لوگوں کا بڑا ادارہ مانا جاتا ہے کس طرح اس کو دیکھتے ہیں میں نے ابھی نماز کے بعد مجھے دکھایا ایک صاحب نے میں بیان نہیں کر سکتا ہوں میرے دل پہ کیا گذری ہے میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اس ملت کا ہوگا کیا جب دارالعلوم جس کی ایک تاریخ رہی ہے جس نے اس قوم کو جگانے کی کوشش کی وہاں کے علماء کرام اس انداز پہ چلے جائیں جب کسی قوم کا عالم اور رہبر سوچنا اور فکر کرنا بند کر دے وہ قوم بچتی نہیں ہے میں تو خود دیوبند سے اور دیوبند کی تاریخ سے اتنا متاثر ہوں نہیں آپ کے سامنے کہتا میں حضرت مولان علی میاں صاحب کی تربیت میں رہا میں نے کبھی ایسا نہیں دیکھا ابھی کئی واقعات ہوئے میں مولان رابی صاحب کے ملنے کے لیے شریع شریع کے آدمی نے میرا گھر پکڑ لیا کہ صاحب مولانا رابی سے فوٹو ایک منٹ کی ملاقات کرا دیجئے میں نے کہا فوٹو کیچ کے میری ملت کے عالموں کی بیدتی کراؤ گے اور مولانا نے صاف صاف کہہ دیا کہ میں ایسے کسی آدمی سے ملنے کو تیار نہیں ہوں ہاتھ ملانے کو تیار نہیں ہوں وہ اپنی سادش میں کامیاب ہو رہے ہیں ایک محترمہ کا سنا میں نے کہ وہ ساتھ گئی تھی کہ صاحب زبزستی لوگ بنا رہے ہیں کتنے جنازے اور اٹھاؤ گے میں پوچھنا چاہتا ہوں ان علماؤں سے ابھی کندے نہیں تھکے ابھی گٹے نہیں پڑے تمہارے کندوں پہ ان ظالموں نے جس انداز سے اس قوم کو تباہ کیا اس کی طرف نگاہ نہیں گئی یہ سمجھ میں نہیں آیا تمہیں کیا کہیں عالم دین ہیں دیوبند کے حاکم ہیں اور وہ ایسا ادارہ جس کو ہم پوری ہندوستان اور دنیا مانتی ہے جس نے اتنے بڑے بڑے جید علم پیدا کیے ایک روشنی دی ایک طرف تو جماعت علماء نے آپس میں بٹوارہ کر کے ہمارے پڑاکچے اڑا دیے وہ عید ملن پہ لگے ہوئے ہیں انہیں کے ذریعے جب موڈی ٹو ریجم آتا ہے تو ان کے ذریعے موڈی کے ایک بیان کا بقاعدہ اعلانیہ طور پر لیٹر لکھ کر کے اس کو ایکسپٹ کے جاتا ہے اس کا خیر مقدم کے جاتا ہے سب دارلن دیون کے محتمیم کرتے ہیں مولانا محمود مدنی صاحب کرتے ہیں اور اس کے بعد جب اس طرح کی چیزیں سامنا آتی ہیں حالانکہ پہلے اگر آپ اٹھ دس سال پہلے جو اپیسوڈ ہوا تھا مولانا وستانوی والا اس پر اگر آپ نگاہ ڈالتے ہیں تو اسی چیز کا خمیازہ ان کو بھگتنا پڑا تھا کہ موڈی سے انہوں نے ان کے قربت تھی دیکھیں مولانا وستانوی کے ساتھ بھی سادش کی گئی تھی انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کہی تھی لیکن ان کو صدا دی گئی ہم لوگوں نے حمایت کی ان کی اور آپ یہ سوچئے کہ جو موڈی صاحب کا بیان تھا یہ ایک جملہ تھا اس سے پہلے ان کے جملے تھے کہ پچاس پندرہ لاکھ روپیہ دوں گا دو کروڑ نہ کھری دوں گا کسانوں کے آمدنی لبل کر دوں گا اور یہ کروں گا وہ کروں گا سارے سب نے دکھائے تھے یہ سب جملے اندرونی لوگوں کو سمجھانے کے تھے جس وقت یہ جیتے ہیں پورے دنیا کے اخباروں نے لکھا ان کا نام دیا ڈیوائیڈر ان چیف یعنی دلوں کو توڑنے والا آدمی پھر ہندوستان پہ قابض ہو گیا یہ ان کے لیے جملہ تھا فارن افیرس کے لیے کہ دنیا کی جمہوریت میں دنیا کی ممالک میں ہندوستان کا جو خاکہ تیار ہوا مجھ سے خود چائنہ کی کانفرنس میں مجھ سے دسیوں لوگوں نے پوچھا باسٹھ ملکوں کے رہبر آئے تھے عمران خان سیڑے کے سب وہاں جب میرا نام دیکھتے تھے محمد عدیب تو سمجھتے تھے کہ میں پاکستانی ہوں جب میں کہتا تھا میں ہندوستانی ہوں تو مجھ سے پوچھا انہوں نے ایک نے نہیں دسیوں نے آپ محفوظ ہیں کرشنس و مسلمانوں کے اوپر برا وقت ہے تو میں اس غلط فہمی میں تھا میں نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں تئیس تاریخ کو انشاءاللہ ہم ہندوستان واپس آ جائے گا اس زمین پر جس کا خاکہ مولان عزاد حبد الرحمن اور حسین احمد بدنی اور ان اکابری نے دیکھا تھا یہ واپس آئے گا کیا وجہ ہے کہ انسا لگ رہا ہے کہ علماء اگرام میں اب ایک ہوڑ سی لگ گئی ہے موڈی کے قریب جانے یہ اس کا انجام تو اللہ تعالی ہی دے گا اللہ تعالی ان کو سبق دے گا لیکن اگر علماء اکرام میں یہ بصیرت ہوتی سوچنے کے فکر ہوتی آپ یقین کیجئے مجھے ایسا لگا کہ میرا کوئی سب سے عزیز اٹھ گیا میں تو سب سے اعلانیہ کہتا ہوں کہ حضرت مولان علیمیہ کے بعد میرے ایسے لوگ اپنے کوئی یتیم محسوس کرتے ہیں کیونکہ ان میں ایک سیاسی بصیرت تھی اپنے علم کو جاننے کے بجائے کے علاوہ یہاں عمل کچھ نہیں کرنا ہے اور عمل جو ہے یہ کہ صاحب ان سے وہ آپ کے چڑکے آپ سے بول رہے ہیں ابھی یہ آپ کے جانے پر میں نے کہا کہ بھئی پارلیمنٹ کے اندر مذہبی نارے لگ رہے ہیں حسد الدین وہ اسی جب رون جاتا ہے تو وہاں پر بھی اب بھجن ہوں گے گیتن ہوں گے وہاں پر بھی رام لیلا ہوگی موڈی کا بیان آیا لیکن آج جس طرح سے طلاق بالکل پیش کیا جا رہا ہے اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو لے کر موڈی کہیں نہ کہیں خاموش نظر آ رہے ہیں دلی میں جس طرح سے راجنیتی شروع ہو گئی ہے مساجد کو لے کر پرفیش ورمن نے ایک لیٹر لکھا ہے ایل جی کو دلی میں جو مساجد ہیں ان پر پابندی لگائی جائے جو بہت ساری مساجد ہیں جو غیر قانوی طریقے سے بن رہی ہیں مساجد کو لے کر کہیں نہ کہیں راجنیتی شروع ہو گئی ہے اور اس پر ساری پارٹیاں ٹوٹ پڑی ہیں تو کہیں نہ کہیں جس طرح سے جلدوازی کی جا رہی ہے علماء اکرام کے ذریعے کہ بیان کا خیرم اقدم کیا جا رہا ہے اس کا استقبال کیا جا رہا ہے اور موڈی جی اپنے ایجنڈے پر ابھی بھی قائم ہیں جس طرح سے تلاق بالکل پریب طرح سے پراتمکتہ دی جا رہی ہے آج اس کو پیش کیا جانا ہے آپ یہ سوال ان لوگوں سے پوچھیں جنہوں نے موڈی کو مبارک بات کا خط بھیج آئے اور ان لوگوں سے پوچھیں جو موڈی کو اپنے ہم بلانے والے ہیں اب اندریش تو دیوبند تو پہنچ گئے ہم تو آدھے ہو گئے باقی وہ لوگ ختم کر دیں گے ان سے پوچھیں جا کے آپ کہ وہ کھلم کھلا وہ صرف جڑے اس بات پر ہیں وہ پوری قوم کی قوم رسس نے تیار کی ہے جو احساس سے کم تری میں ممتلا ہے اس کو مغل سرائے کے نام سے دہشت ہوتی ہے اس کو الہابات سے چڑھ ہوتی ہے اس کو اورنگزیب روٹ سے تکلیف ہے اس کو جامعہ مسجد کی بلند میناریں اس کو ایسا لگتا اسے چڑھا رہی ہے پوری قوم احساس سے کم تری میں ممتلا ہے اور میری قوم کوئی سیاسی لیڈر ہے نہیں سیاسی لیڈر پارٹی کے غلامی کے لیے بے چین ہے علماء کرام نے جو حرکت کری ہے اور جس حنداز سے کری ہے آپ کو کیا مشکل تھی اندریش تو سب سے ملنا چاہتے ہیں اسی جگہ جہاں میں بیٹھا ہوں یہیں شریع شریع صاحب کے کہ آدمی آئے اور میں سے ٹیلی فون دے دیا اس میں ان کے فوٹو آ رہی تھی ان کا حدیب جی آپ سے میں ملنا چاہتا ہوں میں چتنجن پارک میں ہوں آپ بہت اچھے آدمی میں نے کہا تھا میں بہت نالاک آدمی ہوں میری کوئی حیثیت بھی نہیں ہے ایک منٹ کے لیے مل لیجئے میں نے کہا حضرت میں آپ سے نہیں مل پاؤں گا کہے ہم لوگوں کا مذہب ایک ہے سب ایک ہے ہم ہم نے کہا ہمارا آپ کا مذہب ایک نہیں ہے ہم مسجد جاتے ہیں اللہ سے مانگنے آپ مندر جاتے ہیں اس کو اپنے بھگوان کو دینے چڑھاوا دینے جاتے ہیں ہمارا آپ کا مذہب کہاں ایک ہے آخر میں ان کے صاحب نے مجھے اپنی ٹیلی فون سے سارے مولیوں کی فوٹویں دکھائیں کہ اس میں ہمارے مولانا سلمان ندوی بھی تھے کمال فاروقی صاحب بھی تھے اور سارے لوگوں کے صاحب یہ بھی ہے میں نے کہا ایک میری فوٹو لگانے کے لیے تم مجھے بلا رہے تھے میں سمجھتا ہوں تم لوگ کی حرکتیں ہیں یہ بات علماء کرام کی سمجھ میں نہیں آتی ہے یعنی اتنا دین کو پڑھنے اور سمجھنے کے ہم لوگ تو جاہل لوگ ہیں قرآن کو پڑھتے ہیں رٹ لیتے ہیں ہم اس کے معنی بھی نہیں سمجھ پاتے ہیں بہت مشکل سے انگریزی اور اردو میں ترجمہ کر کے اپنا مقصد نکالنے کو آپ تو عربی زبان کو جانتے ہیں آپ اس کی روح کو سمجھتے ہیں آپ کی سمجھ میں نہیں آتا لیکن صدمہ ہوا ہے علماء کا ایک طبقہ آج سوشل میڈیا پر ایک بڑا گروہ پر جس سے میں بھی جڑا ہوا ہوں اس میں یہ بحث چل لئی ہے کہ two way communication ہونا چاہیے باتچیت ہونی چاہیے اگر ان دیش آ گئے ہیں تو اس میں کیا برائی ہے اگر سرینڈر کرنا ہے تو وہ کر دیں میں اس دنیا سے جاؤں گا اور اللہ سے ضرور کہوں گا کہ میرے زمانے میں ایسے قائدین کیوں پیدا کیے ایسے علماء کرام کیوں پیدا کیے مجھے ایسے وقت میں کیوں پیدا کیا جہاں صرف ذلت و لسوائی ہو میں تو نہیں سمجھتا میں تو اپنی عمر کے حصے میں ہوں صحت میرا ایسی ہے کہ چند دن کی زندگی ملتی ہے دعا اللہ سے یہی ہے کہ لڑتے لڑتے مروں اور اپنی قوم کے لیے اپنے ملک کے لیے کوئی ایسی حرکت نہ کر دوں جسے میرے آنے والی نسلیں مجھے اوپر لانت ملامت کریں اس میں ایک بات یہ بھی آ رہی ہے آپ ڈاکٹر فریدے کے بہت قریب ہی رہیں بہت قریب سا آپ نے ان کو دیکھا ہے کہ ان کو بھی کہیں نے کہیں ان علماء نے جو ہے ان کی ٹانگ کھیچی اور اندرہ گاندی نے سازش رچی ہے کہ اس طرح سے پوری طرح سے یہ پورا ہوا تھوڑا سا روشنی ڈالیں دیکھئے ڈاکٹر فریدی مرہوم کو میں نے پڑھا تھا یہ کہ سرسید رو کے مرے علماء کرام نے ان کے ساتھ جو اختلافات ہوئے وہ رو کے مرے یہ پڑھا تھا فریدی کو میں نے روتے دیکھا اور ان ہاتھوں سے فریدی کو قبر میں اتارا ہے فریدی صاحب کی ذاتی ڈائری مجھ کو وہ کہہ گئے تھے کہ یہ سب تمہاری ہے اس ڈائری کا جو انہوں نے درد بیان کیا اپنے وقت کے لوگوں کا میں چاہتا تھا کہ اس کو میں چھاپوں حضرت علی میاں صاحب نے مجھے منع کر دیا کہا کہ یہ پیر بھی ہمارا برہنہ ہوگا اور یہ پیر بھی برہنہ ہوگا میں نے وہ ڈائری ان کی جو میسیس تھیں میں ان کو آنٹی سویٹی کہتا تھا ان کو واپس کرایا اس کے بعد میں نے کبھی بھی کوئی مسلم پارٹی کے بات نہیں کی مجھ سے بہت لوگ پوچھتے تھے وہ ایسی مجھ سے کہتے تھے کہ میرے والد آپ کے ہاں لکھنوں میں جا کر رکھے تھے اور ڈاکٹر فریدی کے وہ بھی شاگر تھے آپ میری مخالفت کیوں کرتے ہیں میں نے کہا اگر تم نے ڈاکٹر فریدی کی وہ ڈائری پڑھ لیے ہوتی تو کلے جا پھٹ جاتا ہم نے اپنے رہبروں کو اپنے ان مخلص لیڈران کے ساتھ جو کیا ہے وہ اس قلب کے اندر موجود ہے میں آپ نے جو مجھ سے کہا میں کبھی بھی اپنے علماؤں کے خلاف نہیں بولتا ہوں اس لیے کہ وہ دینی لوگ ہیں وہ قرآن کو ہم سے زیادہ جانتے ہیں ہم سے زیادہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے زیادہ قریب ہیں لیکن میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ جو علماء ہیں ان کی ایک کثیر تعداد دوزق میں ہوگی تو اس کی وجہ کیا ہے وہ یہی وجہ ہے کہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے پیغام اور ان کی آیتوں کو اپنے حساب سے انٹرپیٹیٹ کرتے ہیں آپ یورپ جا کے دیکھئے امریکہ جائیے ایسی تیزی سے دین پھیل رہا ہے وہاں سب یہ نہیں پڑھا رہے ہیں یہاں تو ہم کو یہ کہا جاتا ہے نماز روزہ زکاة خیرات یہ دین ہے یہ فرائضے ہیں ہر مسلمان کو پڑھنا کرنا پڑے گا یہ اس کا فرض ہے نہیں تو اللہ اس کو سزال دے گا دین اخلاق ہے دین مدد کرنا ہے دین بیوہ کا فکر کرنی ہے دین یتیموں کو یسیروں کو ان کی مدد کرنا غیبت نہ کرنا حسد نہ کرنا یہ دین ہے اگر یہ دین بھی بتا دیا ہوتا تو ہم اکیس فیصد نہیں اکیاسی فیصد ہوتے ہیں جس طرح سے اندریش کمار پچھلے کئی سالوں سے اید ملن پارٹیاں کرتے ہیں افتار پارٹی کرتے ہیں رسس چیف صدرشن کے ذریعے مسلم راستیمنج کی بنیاد رکھی گئی تھی اور جب پہلا اید ملن کیا تھا تو اس میں کئی علماء اکرام بڑے بڑے نام دلی کے وہاں پر موجود تھے اور بار بار جس طرح سے اندریش کمار کے ذریعے کچھ ایسی احادیث کو پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گائے کا گوشت کو حرام کر دیا تھا گائے کا گوشت جو نقصان ہے پینے کے لئے ہیں اس طرح کی کھانے کے لئے ہیں تو اس طرح کی چیزیں ان کے ذریعے وہ بار بار کچھ آیتوں کا بھی اس طرح سے تجمہ کرتے ہیں لیکن علماء اکرام خاموش رہتے ہیں بھائی جانے کتنی جھوڑی حدیثیں چل رہی ہیں یہود نے یہ کام شروع کیا تھا اور یہود کے ہی پورے کانسٹ پہ یہ قصہ یہاں شروع ہوا ہے یہ جو سنگ کا قصہ ہے یہ یہودیوں سے ہی لیا ہوں کہ یہ سارا یہودی نظام جو ہے دنیا میں تیس پہتیس سال تک صرف اور صرف کامنسٹ آگئے کامنسٹ آگئے یہ سب سے بڑے ظالم ہیں اسے یورپ مزے لیتا رہا جب وہ ختم ہو گئے تو کہا اسلام میں وہ فوبیا کا لعرہ لگا دیا وہاں سے موتی نے اس کو پکڑ لیا اب ہر شخص مسلمان آتنگوادی ہے کیونکہ یہودیوں نے یہی سمجھایا ہے آپ دیکھئے جس وقت افغانستان میں رشاہ نے اٹیک کیا رشاہ کی غلطی یہ ہوئی کہ اس بیکستان کجاکستان کرکستان یہ سارے جو مسلم ممالک تھے ان کی فوج افغانستان بھیج دی وہاں ان کو ستر سال میں پہلی بار اسلام کے مسلمان ہونے کا تصور ہوا انہوں نے بغاوت کی اور وہ بھاگ آئے اس وقت سارے علماؤں نے سارے سارے علماؤں نے کیا کیا نعرہ لگایا رشاہ کے خلاف کتابیں لکھی گئیں اور ایک کھنگامہ کھڑا ہوا جب وہ واپس چلے گئے تو جن لوگوں کو اسلحے دیئے تھے انہوں نے کہا کہ بھئی اب ہم کہا جائیں انہوں نے خون دیکھ لیا تھا تو ان کو کہا کہ بھئی کشمیر چلے جاؤ وہ کشمیر آ گئے یہ اس وقت یہ اسامہ بلادین ہندوستان کے ہیں ہرے یہ وہاں ہی کہیں سیلفی ورادری ایک نیا قوم تیار کی گئی اور اس میں ترہ ترہ کے نو مسلم آئے جنہوں نے یہ کہا کہ اسلام یہ ہے پوری دنیا میں ہمارا مو کالا کر دیا گیا دیوبند کے علماؤں کو اور دوسرے علماؤں کو لڑائی تو ان سے لڑنی چاہیے تھی جنہوں نے اسلام کے پوری دنیا میں بدنام کر رکھا ہے ان سے لڑائی نہیں لڑی ان سے لڑنا چاہیے تھا لیکن اس موڈی سے ڈر گئے ہرے ان کے بانی تو لڑتے لڑتے تلوالیں اٹھاتے اٹھاتے کہاں تک گئے اور انگریزوں اسی امپائر سے لڑ گئے جن کی سورج نہیں ڈوبتا تھا جن کی امپائر میں ان دو مسخروں سے ڈر گئے آپ یہ مانتے ہیں کہ پوری طرح سے سرنڈر کر دیا موڈی کے ساتھ بلکل سرنڈر کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں اس سے علماء دیوبند دیوبند کی شاق پہ بہت اثر پڑے گا کم سے کم میرے ایسے آدمی کو تو میں کبھی کبھی جاتا تھا محمد سالم صاحب صاحب کے پاس بھی اور ان سے بھی مشورہ کرتا تھا حضرت مولان علیمیہ صاحب کے انتقال کے بعد وہ بھی چلے گئے تو اب میں مجھے اندازہ نہیں ہے کہ میں دیوبند کا راستہ کبھی دیکھ بھی پاؤں گا شکریہ یہ تھے سابق امپی محمد عدیب صاحب جو ہم سے تفصیل سے ذکر بات کر رہے تھے اندریش کمار نے جو دورہ کیا ہے دعولم دیون کا اس میں کہیں نہ کہیں ایک بہت بڑی سادش کی بو نظر آ رہی ہے اور صاف صاف یہ کہنا ہے کہ علماء اکرام نے پوری طرح سے سرینڈر کر دیا ہے اور کہیں نہ کہیں موڈی سے ڈر گئے ہیں دلیسے کمرپرسن نازم کے ساتھ نیوز میکس کے لیے شکریہ لحمد موسیقی